ملک میں سیاسی گہمہ گہمی اس وقت عروض پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے بنت سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں ملک میں قانون پر کوئی یقین نہیں ہے اداروں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ کارکنان تیاری پکڑے ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن ایسے میں سوالات تو بہت سارے ہیں ابھی گزشتہ روز ہی ہم نے چوہے اور بلی کا کھیل دیکھا عمران خان چھپتے پھر رہے تھے عدالتیں طلب کر رہی ہیں بار بار بلا رہی ہیں کہ اگر زبانہ چاہیے تو درخواست گزار خود پیش ہو وہ عمران خان جو زبان پاک سے ایک بھی قدم باہر رکھنے کو تیار نہیں ہے خوف ہے کہ اس قدر حاوی ہے کہ جو نے زبان پاک سے نکل لے نہیں دے رہا کارکنان روز رات ایک ٹرنڈ جاری کرتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن اس کے بعد جو بھی پولس موبائل دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز دیوانہ وار بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولس نے دعویٰ بول دیا ہے زمان پارک پہنچو اب وہی سے آواز اٹھ رہی ہے کہ بلد سے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے اور اپنی گرفتاری دیں گے ایسے بہت سارے سفلات لیکن سویل سب اس وقت جو چیف الیکشن کمیشنر اپنی بیپتہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے جو آئی جیز ہیں دو سوبوں کے وہ نفریز کے حوالے سے بھی ہاتھ کڑے کر چکے حتیٰ کہ عدالتیں خود آروز مہیا نہیں کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس آروز بھی نہیں ہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہے تو ایسے میں یہ تو ایک administrative issue ہے تو آپ کو کیا دکھائی اور پھر جو economic domain کے اندر ہمیں challenges درپیش ہیں اس وقت ملک default کے ورش پہ ہے سلاب کی situation بھی یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے کیا ہم at this point in time اتنی بڑی exercise کے elections کی massive exercise کی مطامل ہو سکتا ہے دیکھیں ایران میں پوری parliament تباہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے election کروا دیا تھا پھر دوبارہ time پہ یہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو mandatory ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے یہ جو انتظامی چیزیں ہیں آئی جی پورے نہیں ہیں constable پورے نہیں ہیں یہ چیزیں غیر ضروری ہیں یہ اصل بات ہے آئین سپریم ہوتا ہے آئین کے ایک ایک لفظ جو ہے مقدس ہوتا ہے اس کی بات کو آپ ہیلوں بہانوں سے ڈلے نہیں کر سکتے سویر صاحب مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ مرکز میں بھی elections ہو جائیں خاص طور پر اس وقت جتنا political capital پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کلیشن نے گوایا ہے اپنا مہنگائی کی صورت میں معاشی challenges کی صورت میں ریاست بچاتے بچاتے جو سیاسی نقصان اٹھایا وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے elections ہو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے انہیں ظاہر ہے election میں نقصان بھی ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف election ہے ایک طرف political capital ہے دوسری طرف پھر آئین ہے آئین سپریم ہے آئین کی بات ماننا پڑے گی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں خاص طور پر اس وقت جو law minister ہیں آزم نظیر طارر صاحب ان کا بھی یہ stated position ہے کہ ایسا کوئی rigid نہیں ہے کہ جی نوے روز کے اندر elections نوے روز کے بعد elections ہو نہیں سکتے تو ایسی گنجائش تو وہ کہتے ہیں نکالی جا سکتی دیکھیں نا نکالنے کے لیے پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ کیسے constitution کے خلاف جائے گی بہت مشکل ہے سویل صاحب اس وقت ایک جو تاثر اُبھر رہا ہے لادلہ پن مسلمی نون کہتی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ لادلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو سر آکو پہ بٹھاتا ہے جس کو stay stay ملتا ہے جو ابھی تک قانون کی گرفت جس کے گرد اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اور دوسری طرف ایک سابق وزیراعظم ہے کہ جو ایک سو پچیس پیشیوں کے اوپر حاضر ہوتا ہے ناہل بھی ہو جاتا ہے لائف ٹرم disqualification کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے تو یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے مطلب اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ ٹھیک ہے بات اس میں حقیقت ہے کہ واقعی نواز شریف ایک سو پچیس بار پیش ہوئے یہ بھی صحیح ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو فیور کر رہی ہیں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے بہرحال پبلیکلی بھی عمران خان کی سپورٹ موجود ہے لیکن عدلیہ کو تو غیر جانبداری رہنا چاہیے تو سحیح صاحب پھر ان کا جو undo کرنے کا یا اس کا fix کیا ہے اس طرح سے جب اتنی بڑی دوسری طرف ایک جو political party ہے اس کے grievances بہت زیادہ ہیں ان کا اپنا جو قائد ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ victim ہے اس کے بہت بڑے ان پر cases ہیں تو اس کو کیسے fix کریں گے پھر وہ جو level playing field جس کی بہت باتیں سنی ہم نے وہ پھر کیسے کریں گے اس کا علاج تو وقتی ہے جی جون جون وقت گزر رہا ہے ان کو relief مل رہا ہے جلدی ملنا چاہیے اور جلدی ملنا چاہیے لیکن ابھی ملنے ہی رہا level playing field ہونا چاہیے تب ہی election ٹھیک ہوگے اگر level playing field نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ election بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اس election پر پھر doubts رہیں گے پھر ہم لٹکے رہیں گے کہ یہ election بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں لیکن سوہیل صاحب اس کا علاج ایک اور بھی تو ہے ایک خط عمران خان صاحب نے صدر ممتقت کو لکھا اور یہ کہا کہ باجوا صاحب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ نہ صرف یہ انکوائری ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2017 سے شروع کرنا چاہیے اور جو لوگ اس plan کا حصہ تھے اس project کا حصہ تھے ان سب کو انکوائر کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے صدر میرا خالہ کوئی ایسی انکوائری کرانی سکتے صدر جو ہے وہ ایک آئینی عوضہ ہے نمائشی عوضہ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ صدر باجوا صاحب جنرل باجوا کے خلاف کوئی ایسی انکوائری کرا سکتے ہیں جو پور اثر ہو نہیں نہیں صدر صاحب یہ بات آپ کی درست ہے صدر کے پاس executive power نہیں ہے یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بطور سربراہ مملکت وہ ادارے پر pressure ضرور ڈال سکتے ہیں لیکن کسی بھی سطح کی اوپر کیا کوئی اس طرح کا commission نہیں بننا چاہیے کہ جو کم از کم ان قصور واران کا تائین تو کرے کہ جنہوں نے اصل میں ان چیلنجز میں ڈالا ہے ملک کو جو اصل ذمہ دار ہیں یہ صحیح ہے یہ تو ہر وقت تو ایسے commission بننے چاہیے اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے اور پھر ذمہ داروں کا تائین کر کے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تو نہ کارگل commission کا کوئی کوئی بنا ہے نتیجہ نکلا ہے نہ کوئی اس سے پہلے مشرقی پاکستان کا جو تھا اس کی سزائیں نہیں مل سکیں تو باقی تو چھوٹی چیزیں ہیں اگر کوئی ایسا commission جیسے نونلی کہتی جی truth commission بنانا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر باجوا صاحب کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹی truth and reconciliation جی جی لیکن truth and reconciliation محترمہ بنظیر جی سوئل صاحب محترمہ بنظیر بھٹو بھی کہتے کہتے بیچاری چلی گئی دنیا سے کہ truth and reconciliation بننا چاہیے لیکن truth and reconciliation کی پاکستان کے اندر جو گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کا آپس میں خلفشار ہے کہ وہ اس خلفشار کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ will نہیں ہے وہ مرضی نہیں ہے لوگوں کی کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس سے سوسائٹی جو ہے یہ آپس کے جو اس کے زخم ہے ان کو سی دے تو میرا خیال ہے کہ وقت پہلے یہ احساس ہونا لازم ہے کہ یہ وقت سینے کا وقت ہے وقتوں کو کریدنے کا وقت ہے زخموں کو کریدنے کا وقت نہیں ہے تو یہ زخم جب سینے کا موقع آتا ہے تب reconciliation تب reconciliation commission بنتا ہے تب جو ہے زخم سیئے جاتے ہیں تب وہ سوسائٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی یہ احساس ہے نہ کوئی دباؤ ہے سیاسی جماعتوں پہ بلکہ سیاسی جماعتیں تو اور آپس میں konflikts بڑھاتی جا رہی ہیں konflikts دور کرنے کی ان کی اندر صلاحیت نہیں ہے اور konflikts کو جو ریزالو کرنے کی جو قوموں کے اندر اور ملکوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہیں ٹھیک سویل صاحب lastly and very quickly مطلب یہ بات درست ہے آپ کی زخم سینے کا وقت تو نہیں ہے ابھی تو زخم دینے کا وقت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک کیمپین چلتی ہے ٹویٹر کی اوپر ٹرنڈ چلتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن اور نکلو زمان پار کی طرف کیا واقعی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی خبریں ہیں میرا کال ہے کہ وہ اس طرح سے تو گرفتاری نہیں ہوگی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور اس میں جا کے گرفتار کر لیں کوئی ظاہر ہے ٹیکٹیکل طریقے سے ہی کریں گے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اس طرح سے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے نقصان سے بچنا چاہیے ہماری سوسائیٹی پہلے ہی بورڈ صدمے جو ہے وہ سہ چکے ہم مزید صدمے سہ نہیں سکتے اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے عمران خان کی گرفتاری سے عمران خان کوئی فائدہ ہوگا حکومت کو کوئی اتنا فائدہ نہیں بہت بہت شکریہ سوہل وڑائیٹ صاحب سیجر صافی تجزیہ گار ہمارے ساتھ موجود تھے بھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک سادہ سا سوال اٹھائیں گے کہ ہم کوئی غلام ہیں بریک کے بعد